دوستو آج ہم بنا رہے ہیں KFC فرائیڈ ونگز کی ریسپی بلکل KFC جیسے فرائیڈ ونگز ہم گھر پہ کیسے بنا سکتے ہیں بہت سی خاص باتیں ہوتی ہیں جو کہ آج آپ کو بتاؤں گا جس کی وجہ سے آپ کے ونگز جو کہ آپ اس کو فالو نہیں کرتے ونگز خراب ہو جاتے ہیں اوپر سے وہ کڑوی کوٹنگ ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ ہارڈ ہو جاتی ہے اندر سے جوسی بھی نہیں رہتے تو اسی طرح کہ آپ کے ونگز تیار ہوں گے اوپر سے کوٹنگ بھی اسی طرح کی ہوگی بڑی مزیدار سی اور اندر سے بہت زیادہ یہ جوسی ہوں گے تو ساری آج آپ کے ساتھ ٹپس اور ٹرکس شیئر کروں گا اینڈ پہ کچھ ٹپس بھی دوں گا اس ریسپی کے بارے میں تو یہاں پہ اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ونگز لے لیے اور ونگز کی سب سے پہلے ہم کٹنگ کریں گے کٹنگ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں اس کا یہاں پہ جوڑ ہوتا ہے تو جوڑ سے جب ہم اس کو کسی بھی چھوڑی چاکو سے کٹیں گے تو یہ آسانی سے کٹ جائے گا اور جو اس کی پیچھے والی ہڈی ہے وہ ہڈی ہم نے اس کی سائیڈ پہ کر دینی ہے اور ونگز جو ہیں وہ ہم نے اس کے نکال کے سائیڈ پہ کر لینے ہے ہڈی کے ساتھ ہم کوئی بھی یقنی پلاو یہاں کسی سبزی میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور ونگز جو کہ یہ دیکھیں اس طرح سے اس کے کٹ لیں گے اس کے اندر یہ دیکھیں آسانی سے جوڑ سے یہ کٹ جائیں گے تو بہت ہی آسان طریقہ ہے اس کو کٹنے کا اور اس کے بعد ہم اس کی جو اگلی میری نیشن وغیرہ کریں گے وہ بہت سپیشل ہے اور دوستو آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے بیل آئیکن کو پریس کرنے سے ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے گا تو یہاں پہ دیکھیں ونگز کی کٹنگ ہم نے کر لی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا ویٹ ایک کلو تھا کٹنگ کرنے کے بعد اس کی ہڈی نکال کے تقریبا یہ چھ سو سے سات سو گرام بچے ہیں تو ابھی اس کی میری نیشن کریں گے ایک اس کو بول میں شفٹ کریں گے اور یہاں پہ سب سے پہلے اس کو واش کریں گے تو ابھی میں نے اس کو لانے کے بعد واش نہیں کیا سب سے پہلی اس کی واشنگ یہ ہے کہ اس کے اندر پانی ڈالیں گے اس کے اندر ڈپ ہونا چاہیے ایک ٹیبل سپون نمک ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون اس کے اندر سرکا شامل کریں گے اچھی طرح یہاں پہ اس کو مکس کریں گے اور یہ دیکھیں مکس کرنے سے یہ ہوگا کہ اس کے اندر جو بلڈ وغیرہ ہوتا ہے وہ بھی نکل جائے گا اور دوسرا یہ ہے کہ چکن کے اندر جو ریشے ہوتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں اس سے چکن ہمارا بہت زیادہ سوفٹ اور وہ چینگم کی طرح نہیں ہوتا بلکل اچھے سے گھل جاتا ہے تو ایک گھنٹے کے لئے اس کو ریسٹ دیں گے ایک گھنٹے کے بعد دیکھیں جو اس کی کنڈیشن بنی ہے یہ دیکھیں بلڈ اس کا لیدہ ہو چکا ہے اور ونگز ہمارے دیکھیں بلکل صاف ہو گئے ہیں کلر وائٹ ہو چکا ہے اور اس کے اندر جو بھی اس کی ایکسٹرا بلڈ وغیرہ وہ سارا کچھ نکل گیا اچھی طرح اس کے اندر ایک دفعہ واش کر لیں گے اور اس کو ایک جالی والی ٹوکری میں رکھیں گے اور پھر سے ہم نے اس کو دوسری دفعہ سمپل پانی کے ساتھ واش کرنا ہے ایک دفعہ سرکے والے پانی میں اور دوسری دفعہ سمپل پانی کے ساتھ واش کرنا ہے اور واش کرنے کے بعد ہم نے اس کو ٹوکری میں رکھنا ہے اور تقریباً پندرہ منٹ کے لیے رکھ دینا ہے تاکہ پانی وغیرہ نکل جائے اس کے بعد ہم نے اس کو ایک بول میں شفٹ کرنا ہے اور اس کی ابھی ہم میری نیشن کریں گے یہاں پہ آپ اس کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں دو دفعہ واش کرنے کے بعد دیکھیں بہت ہی صاف سترے ونگز ہو گئے ہیں سب سے پہلے ایک ٹی سپون نمک شامل کریں گے ایک ٹی سپون لیسن کا پورڈر ایک ٹی سپون اس کے اندر پیپری کا پورڈر ایک ٹی سپون اس کے اندر لال میرچ کا استعمال کریں گے ایک ٹی سپون اس کے اندر مسٹرڈ پیسٹ استعمال کریں گے مسٹرڈ پیسٹ اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو بہت ہی سپیشل ریسپی میرے چینل پر مجود ہے لنک ڈسکرپشن اور آئی بٹن میں مل جائے گا اچھی طرح یہاں پہ مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد دوستو دیکھیں میری نیشن ہماری جو کہ ہو چکی ہے یہ دیکھیں اس کنڈیشن میں آگئے ہیں ونگز اور اس کو میں نے بہت ہی کم مسالوں کے ساتھ اس کی میری نیشن کی ہے اور بلکل ڈرائے سی میری نیشن ہے اس سے یہ ہوگا کہ ٹیسٹ اس کا بہت ہی اچھا آئے گا اس کو کور کریں گے ایک گھنٹے کے لیے ایک گھنٹے کے لیے ریسٹ دیں گے دوسری طرف اس کی کوٹنگ تیار کریں گے کوٹنگ آدھا کلو میدہ ہے اس کے اندر آدھا چائے کا چمچ نمک شامل کریں گے آدھا چائے کا چمچ لال مرچ ہاف ٹی سپون لیسن پورڈر اور ایک ٹی سپون مکس ہرپ شامل کر دیں گے ہاف ٹی سپون بیکنگ پورڈر شامل کر دیں گے بیکنگ پورڈر سے یہ ہوگا کہ اس کے اندر جو اس کا ایکسٹرا آئل ہوتا ہے وہ اس کی کوٹنگ کے اندر نہیں آئے گا بلکل ڈرائے سے ونگز تیار ہوں گے تو یہاں پہ دیکھیں ایک گھنٹہ میرینیٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کا ڈکن کول ہے آپ اس کو اوور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں ریزلٹ اس کا بہتر آئے گا ابھی ونگز کو ہم اس میہدے میں شامل کریں گے یہاں پہ ہم پانچ ونگز لیں گے پہلے پانچ ونگز کی کوٹنگ کریں گے اور کوٹنگ کا سٹیپ بہت ہی اہم ہے اس کو آپ نے مسنی کرنا ہے یہاں پہ ہمیشہ مارک آ جاتے ہیں لوگ اور کچھ میری سسٹرز کے کمنٹ بھی آ رہے تھے کہ کوٹنگ بہت زیادہ ہارڈ ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ اس ریسپی کو فالو کرنے کے بعد یہ مسئلہ نہیں آئے گا یہاں پہ دیکھیں پہلی کوٹنگ اس کی اس طرح سے آپ نے کرنی ہے میدہ آپ نے کھلے برطن میں لینا ہے اور زیادہ میدہ لینا ہے جس میں اچھی طرح کوٹنگ ہو جائے اور پہلی کوٹنگ اس طرح سے کرنی ہے اس کو رول کرتے جائیں گے تقریباً پندرہ سے بیس سیکنڈ کے لیے رول کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اور بہت زیادہ ہم نے اس کو دبانا نہیں ہے ہلکے آتوں سے ہم نے اس کو بس رول کرتے جانا ہے اس سے یہ ہوگا کہ کرمز اس کے بن جائیں گے اور یہ دیکھیں اس کی پہلی کوٹنگ اس طریقے سے بلکل سمپلی کر لینی ہے ہم نے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ دیکھیں تو کچھ ہلکے ہلکے کرمز اس کے اوپر بن گئے ہیں تو دوسرے جو فائنل اس کی دوسری کوٹنگ میں بنیں گے تو ہم نے دوسری طرف ایک باؤل میں پانی لے لیا ہے سمپل پانی ہے نل والا اس کے اندر دیکھیں ہم اس ونگز کو شفٹ کریں گے اور یہاں پہ کچھ لوگوں کے کمنٹس آتے ہیں کہ اس کی جو مسالہ ہے وہ اس پانی کے اندر اتر جاتا ہے لیکن اس پانی کے اندر مسالہ بلکل بھی نہیں اترتا اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کی جو وائٹ وائٹ اس کا میدانہ یہ ہی اترتا ہے بلکہ اس پانی سے اس کی کوٹنگ اس کی میرینیشن سیکیور ہو جاتی ہے مسالہ بلکل نہیں اترتا اور اس کے بعد ہم نے اس کی دوسری کوٹنگ کرنی ہے دوسری کوٹنگ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسی طرح میدان اس کے اوپر ڈسٹ کریں گے اور اس کو رول کرتے جائیں گے اس طرح سے میدان کھلا ہونا چاہیے اور میدان اس کے اوپر جیسے جیسے ہم رول کریں گے اسی طرح سے ساتھ ساتھ میدان ڈالیں گے اور اس کو رول کرتے جائیں گے دوسری کوٹنگ تقریباً 30 سیکنڈ کے لیے کریں گے 30 سیکنڈ اس کو رول کرتے جائیں گے اور ہمارے جو ونگز ہیں اس کے کرمز بہت اچھے تیار ہوں گے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے کرمز اور یہاں پہ دیکھیں دوستو اس کے کرمز دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو اچھی طرح یہاں پہ جاڑنا ہے جتنا جاڑیں گے اتنے کرمز اس کے کھلیں گے تو یہ دیکھیں اچھی طرح اس کے کرمز تیار ہو چکے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ سے تو اسی طرح سے ہم سارے ونگز کر لیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں دوسرا ونگز آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے اس کے کرمز کتنے اچھے بن گئے ہیں اور فرائی کا جو طریقہ ہے وہ بہت اہم ہے اس میں ہمیشہ بہت زیادہ لوگ گلتی کرتے ہیں وہ کیا گلتی کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ دیکھیں کوٹنگ ہماری تقریباً کمپلیٹ ہو گئی ہے اسی طرح سے ہم سارے ونگز کوٹ کر لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے کے ساتھ تو تقریباً آئل کو میں نے سب سے پہلے یہاں پہ آٹھ منٹ کے لیے پہلے رکھ دیا تھا پری ہیٹ ہونے کے لیے اور اس کا جو تمپریچر ہے ایک سو ستر ڈگری ہے اور جب آپ نے اس کو کے ایف سی فرائیڈ ونگز یا دیپ فرائیڈ ونگز آپ نے جب فرائی کرنے ہیں تو آپ کا جو فرائی پہ ہے نا وہ دیپ ہونا چاہیے جس کے اندر اچھے طرح جو کہ اس کے اندر ڈپ ہو جائیں آپ کے ونگز وغیرہ جو بھی آپ فرائی کر رہے ہیں اس کے بعد آپ نے ونگز ڈال لے ہیں اور اس کے بعد آپ نے تین منٹ کے بعد فلیم کو لو ٹو میڈیم پہ کر دینا ہے میڈیم فلیم پہ فرائی کرنا ہے اور تقریباً پانچ سے دس منٹ لگیں گے اس کو فرائی ہوتے ہوئے ٹوٹل اور ایک دفعہ میں نے اس کو ہلا بھی دیا ہے اور اس کے بعد دیکھیں اچھی طرح یہ فرائی ہو رہے ہیں اور بہت زیادہ ہم نے اس کو زیادہ فرائی نہیں کرنا اور آور کوک نہیں کرنا یہ دیکھیں بلکل اس طرح کا کلر رکھنا ہے اس سے یہ ہوا کہ کوٹنگ اوپر سے کڑوی نہیں ہوگی اور اس کے اندر ایک وہ برا سا ٹیسٹ نہیں آئے گا بڑی ہی زبردست مزیدار اس کی کوٹنگ بنے گی اوپر سے یہ بہت زیادہ کرسپی ہوگی اندر سے بہت زیادہ جوسی ہوگی اور اینڈ پہ میں نے آپ کو جو ٹپس بتانے ہیں اس کو آپ نے مسنی کرنا وہ بہت اہم ہے اس ریسپی کے لیے یہاں پہ آپ اس کی خوبصورتی چیک کر سکتے ہیں اس کے کرمز چیک کر سکتے ہیں کتنے اچھے بن گئے ہیں اور اس کی کرسپی نیس چیک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ سے اس کی میں آپ کو ساؤنڈ بھی چیک کروا دیتا ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے تو ابھی دیکھیں ماشاءاللہ سے بلکل آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے ساتھ KFC یا کسی بھی فرائیڈ چکن کو کمپیر کر سکتے ہیں سیم ٹو سیم اسی طرح کے ہم نے گھر کے پین میں اس کو تیار کیا ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اندر سے دیکھیں کتنے جوسی ہیں ماشاءاللہ دیکھیں جی تو ابھی کوٹنگ دیکھیں اس کی جو کوٹنگ ہے اس کو دو دفعہ میں نے کر لیا کوٹ اور دو دفعہ کوٹ کرنے کے بعد دیکھیں اس کے اندر کتنے زیادہ گلٹیاں بن چکی ہیں تو دو دفعہ کوٹ کرنے کے بعد یہ گلٹیاں آپ نے نکال دینی ہے اور پھر تیسری دفعہ کرنا ہے نہیں تو یہ گلٹیاں بھی اندر جائیں گی اور کوٹنگ سخت ہو جائے گی اور اس کے بعد جو آئل ہے اس میں بھی میں نے دو دفعہ فرائی کیا ہے اور اس کا جو گار ہے وہ بھی آپ نے نکال دینا چھان لینا ہے نہیں تو آپ کے جو تیسری فرائنگ ہے وہ خراب ہو جائے گی تو دوستو یہ تھی آج کی ریسپی اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کی